نمشکر دوستو سواگتہ آپ سبھی کا دوستو آج کا جو ٹوپک ہے بہت ہی مہت پورن ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج میں آپ کو گارننگ کے لیے پرفیکٹ سوائل کیسے بنائیں اور کیا کیا ریشو رکھیں اس کے بارے میں آپ کو پوری جان کری دوں گا یہ سوائل مکسچر آپ اپنے موسلی ہر پلانٹس میں بنا سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا انڈور پلانٹ ہو یا آوڈور پلانٹ ہو چاہے آپ کے وہ روٹس کے پلانٹ ہو یا فلاورنگ پلانٹ ہو کسی بھی طرح کے پلانٹس کے لیے وہ جو سوائل مکسچر آج میں بتاؤں گا وہ پرفیکٹ رہے گا کیونکہ دوستو کسی بھی پلانٹ کی جو گروت ہے اس کی مٹی اور اس کے سوائل مکسچر پر ہی مربر کرتی ہے جتنا بڑیہ آپ کا پورٹنگ مکس ہوگا اتنا ہی بڑیہ جو ہے آپ کا پلانٹ گرو کرے گا اور اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت ہی آسانی سے فیلیں گی آج میں آپ کو ایک ایسا پورٹنگ مکس بناوں گا جو پوری طرح سے جو ہے لائٹ ویٹ ہوگا اور اس کی جو مٹی ہوگی پوری طرح سے پورس ہوگی اس میں پانی جو ہے بلکل بھی نہیں رکے گا جیسے آپ پانی دیں گے جتنا پلانٹس کو پانی چاہیے وہ لے کر باقی جو ہے پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ دی ہو سکیے تو آپ بھی ان کلے پورٹس یعنی مٹی کے گملوں کو ہی یوز کیجئے کیونکہ یہ جو پورٹس ہیں وہ ایکسٹر موائشیر کو جو وہ کھیچ لیتے ہیں پانی ان میں بہت جلدی سے جو ہے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے مٹی بھی اس میں دوستو سوگی نہیں ہوتی اور بہت جلدی جو ہے مٹی اس میں ڈرائی ہو جاتی ہے ان پورٹس کی یہی خاصیت ہے دوستو اس کے علاوہ ان پورٹس میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے ہولز ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹس کی جو روٹس ہوتی ہیں انہیں ان ہولز سے جو ہے وہ آکسیجن ملتی رہتی ہے تو آپ بھی دوستو کوشش کریں ہو سکے تو مٹی کے جو ہے گملے ہیں آپ انہی کو یہ یوز کیجئے بٹ یدی دوستو آپ کا ٹیرس گارڈن ہے یا بھالکنی گارڈن ہے آپ جیادہ ویٹ جو ہے گملوں کا نہیں رکھنا چاہتے یا جیادہ ہیوی گملے آپ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ دوستو یہ پلاسٹک کے جو ہے پورٹس ہیں ان میں بھی ڈرینیس سسٹم جو ہے کافی جیادہ ہوتا ہے ہولز کافی جیادہ ہوتے ہیں اور ڈرینیس سسٹم ان میں بھی اچھا رہتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں کیونکہ دوستو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ان کا جیدی آپ کا ٹیرس گارڈن ہے یا بھالکنی گارڈن ہے تو ان کے جو پلانٹس ہیں ان کا ویٹ جیادہ ہو ان کی چھت پر جو ہے کسی بھی طرح کا لوڈ ہو یا کسی بھی طرح کا نقصان ہوں کیونکہ جتنے جیادہ پلانٹس ہوں گے اتنا ہی جیادہ آپ کی جو چھت پر ہے وہ ویٹ ہوگا اسی لئے دوستو میں آپ کو جو سوائل مکچر اب بتانے جا رہا ہوں وہ ایک دم لائٹ ویٹ ہے ایک دم پورس ہے تو چلی دوستو شروع کرتے ہوں کیا سوائل مکچر ہے کیا کیا اس کی ریشو ہے سوائل مکچر میں سب سے پہلے جو میں لیتا ہوں وہ تیس پرسنٹ جو میں نے لیا ہے یہ سینڈی سوائل مکچر لیا ہے اس میں مٹی اور ریت دونوں کی ایکول کونٹیٹی ہے یدی آپ کے وہاں یہ مکچر جو ہے نہیں ملتا تو آپ ایکول کونٹیٹی میں مٹی اور اپنی گارڈن سوائل کو ملا کر بھی یہ سوائل مکچر بنا سکتے ہیں ایک تو یہ لائٹ ویٹ رہتا ہے دوسرا یہ ڈریننس سسٹم کو بہت سٹرونگ رکھتا ہے دوسری جو میں نے لی ہے فورٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے گوبر کی خاد لی ہوئے پوری طرح سے یہ ڈی کمپوسٹ ہے دوستو میں اپنے موسلی انڈور آؤٹڈور سبھی طرح کے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان میں گوبر کی خاد یوز کرتا ہوں یہ سبھی طرح کے مایکرو نیوٹرینٹس سے بھری ہوتی ہے یہ ڈریننس سسٹم بہت ہی بڑیہ رکھتی ہے پلانٹس تھی گلوٹ اس میں جو ہے بہت ہی بڑیہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو میں نے پندرہ پرسنٹ کے قریب لیا ہے وہ یہ رائس ہسک لیا ہے رائس ہسک دوستو ایک دم لائٹ ویٹ ہوتا ہے ڈریننس سسٹم کو بہت ہی سٹرونگ رکھتا ہے اور یہاں آپ کے شیلر کے پاس یہ کہیں پہ بھی آپ کے فری آف کوسٹ ہی لگ بگ مل جاتا ہے اور میں نے پندرہ پرسنٹ کے قریب ہی جو ہے اس میں کوکوپیٹ لی ہے کوکوپیٹ جو ہے دوستو وہ تھوڑا بوتا جو ہے موشیر کو ہولڈ کرتی ہے ڈریننس سسٹم بہت ہی بڑیا رکھتی ہے اور ایک دم لائٹ ویٹ رہتی ہے اور لاسٹ میں میں نے جو اس میں آدھا چملس کے قریب ہے یہ فنجی سائیڈ لیا ہے فنجی سائیڈ دوستو یا کوئی نیا پلانٹ لگا رہے ہیں یا کوئی نیا پلانٹ یا کوئی اپنا پرانا پلانٹ جو ہے ریپورٹ کر رہے ہیں تو یہ فنجی سائیڈ دوستو بہت ہی بڑیا کام کرتا ہے اسے فنگس انفیکشن سے بچاتا ہے تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو پورٹی مکس بنایا ہے ان سب کو آپ مکس کر کر اپنے جو پلانٹس ہیں ان کو آپ لگا سکتے ہیں ایک تو یہ پورٹی مکس جو ہے ایک دم لائٹ ویٹ ہے ڈریننس سسٹم اس سے بہت ہی بڑیا رہے گا آپ کے پلانٹس جو ہے بہت اچھے گروہ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کا جو دی ٹیرس گارڈن ہے یا بالکنی گارڈن ہے وہ بھی سیف رہے گا لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے اور دوستو آپ جیدہ سے جیدہ جو ہے اپنے پلانٹس کو لگا سکیں گے تو دوستو ایسا جیدی آپ پورٹی مکس یوز کرتے ہیں تو آپ کے پلانٹس جو ہے بہت ہی ہیلدھی رہیں گے اور جیدہ سے جیدہ جو ہے وہ فلاور پروڈیوز کریں گے دکھنے میں بھی سندر لگیں گے اور لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کا ٹیرس گارڈن یا آپ کا بالکنی گارڈن ہے وہ بھی سرکشی ترہے گا اسی شب کاؤناؤں کے ساتھ دوستو میں آج آپ سے گیدہ لیتا ہوں نمشکر